ایک پریس کانفرنس اور بڑے سخت فیصلے کرنے کے بعد آج الحمدللہ ان سب نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہے ہمارے جو ذر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے دور سے وہ زیادہ ہیں ریکارڈ کرزوں کی واپسی ہوئی ہے جو گردشی کرزیں ان کے دور میں ساڑھے چار سو پانچ سو عرب سے بڑھ رہے تھے اس سال وہ صرف ایک سو تیس عرب کی رفتار سے پچھلے سال بڑھے اور اس سال انشاءاللہ تلہ تین سو عرب کی ان میں کمی آئے گی فیٹف کی تلوار جو انہوں نے ہمارے سر پر لٹکائی مسلم لیگ نون نے اس کو ہماری حکومت نے چیلنج قبول کیا اور آکے آج چونتیس میں سے بتیس اس کے نکات جو ہیں وہ مکمل ہیں اور انشاءاللہ تلہ جون میں ہم یہ ہمارا فارمل پروسیجر شروع ہو جائے گا مجھے پورا یقین ہے گریلسٹ سے نکلنے کا انشاءاللہ تلہ انہی کے دوروں میں جو یہ آئی پی پیس کے سودے ہوئے ہوئے وہ ہم نے رینگوشیئٹ کیے ہم نے سب سے سستہ آر ایل این جی کا سودہ قطر کے ساتھ کیا ان کے دور میں جو سودے ہوئے دو ٹریڈنگ کمپنیز کے ساتھ گنور کے ساتھ اور ایک اور کمپنی کے ساتھ تو ہم تین چار سال وہ مہنگے سودے لیتے رہے حالانکہ اگر ہم مارکٹ سے جا کے وہ سودے اٹھاتے ہمیں سستے ملتے لیکن کیونکہ سودے ہوئے تھے ہمیں لینا پڑے اور اب جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ اوپر ہوئی ہے اور اب ان سودوں کا کوئی ہمیں فائدہ پہنچنا تھا وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں جس طرح ہم نے اس معیشت کو سنبھالا دیا اس کو ہائی گروت ریٹ پہ لے کے گئے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے جس طرح ہمیں اپگریڈ کیا جس طرح ورلڈ بینک نے اور باقی تمام اداروں نے ہماری تعریف کی اور جس طرح ان تمام مشکلات کے باوجود کرونا جیسی وبا کے باوجود ہم الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے ثابت قدم رہے اور چلتے رہے اور اب جو لیبر فور سروے آیا ہے جس طرح فوج چودری صاحب بتایا اور اب جو لیبر فور سروے آیا ہے چودہ لاک پندہ لاک نوکریاں یہ سال کی پیدا کرتے تھے ہمارے دور میں اٹھارہ لاک سال کی پیدا ہوئیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پچپن لاک نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں اور یہ درج ہے یہ ڈیٹا موجود ہے